آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ جاب سیکشن اس جاب سیکشن کو جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے اور اس میں دیکھتے ہیں کون کون سی امیزنگ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں کون کون سے فلٹر جو ہے وہ موجود ہیں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو جیسے آپ لوگ جاب سیکشن کے اوپر آتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ کچھ آپ کے پاس آپشنز آ رہی ہیں مائی جاب جاب الارڈ سیلری سکیل اسیسمنٹ انٹرویو پریپریشن ریزیومیں بیلڈر اور یہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں تو ان جاب پہ جانے سے پہلے پہلے ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں مائی جاب اور یہ جو سائن ہوتا ہے بسیکلی سیو کا سائن جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی پہلے جاب سلاش کی اور ان کو سیو کیا ہوا لائک اگر یہ جاب ہے اس کو میں سیو کرنا چاہوں تو یہ سیو آپشن جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے اس کے بعد جاب الارڈس اگر کوئی آپ لوگوں نے کسی سپیسفک کی ورڈز وغیرہ کے لیے جاب الارڈس وغیرہ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں تو وہ سارے یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے سیو جاب اس میں میں یہ سارے چیزیں ون بائی ون آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر آئیں گے تو سیو جاب کے اندر جو ہے وہ ابھی فی الحال میرے پاس جو ہے وہ صرف وہی جابز آ رہی ہیں جن جابز پہ جو ہے وہ اپلائے کیا ہو گیا اور لرننگ میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ مختلف جو بھی لرننگ کورسز وغیرہ آپ لوگ لنکڈین کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہوں گے لنکڈین لرننگ کے اوپر وہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو جائیں گے اچھا دوبارہ سے جو ہے وہ میں اس کے اوپر آتا ہوں اور آگے نیکس جو ہے وہ دیکھتا ہوں جاب الٹس اگین میں نے ابھی تک کوئی کسی قسم کا جاب الٹ ایک ایڈ کیا تھا اور وہ تھا فیس بک کیورڈ اس کے اندر ہو یونائٹڈ سٹیٹس ہو فیلٹر اس میں ریموٹ یا ہائیبریڈ یا وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بیس کے اوپر مجھے ای میل نوٹیفکیشنز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں تو اگر پر بھی جاؤں تو یہاں پہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ مختلف ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ مجھے لنکڈین کے نوٹیفکیشنز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اور یہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ فلانی کمپنی نے یونائٹڈ سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ جاب پوسٹ کی ہیں تو جسٹ اگزیمپل جی لنکڈین یہ لنکڈین جاب الیٹ اور میٹا جس پوسٹیٹ سیونٹین جاب یہ آ گیا اسی طرح اور مختلف جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ میرے پاس آ یہ الیٹس جو ہے وہ آتے رہتے ہیں جاب کے حوالے سے تو یہ جاب الیٹس آپ لوگ خود بنا سکتے ہیں اس کے بعد سیلری 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 سب کو پسند ہوتی ہے اور سیلری سیلری ہوتی ہے اور تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ٹھیک ہے لیکن یہ فیچر ابھی پاکستان کے اندر جا وہ آویلیبل نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگ جا وہ اس کو ابھی فی الحال ڈسکس ہی جا وہ نہیں کر اس کے بعد سکل اسیسمنٹس جاب کے اوپر اپلائی کرنے سے پہلے یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اپنے سے ریلیونٹ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کون کون سی اسیسمنٹس کون کون سے جو ہے وہ مختلف ٹیسٹ ہیں جو کہ یہاں پہ اویلیبل ہیں اور جن کو آپ لوگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں ان اسیسمنٹس کی بیس کے اوپر آپ کو مختلف جاب ریکمینڈیشنز بھی ملتی ہیں آپ لوگ جب کسی جاب کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور اس اسیسمنٹ کی وجہ سے آپ کو پرارٹی بھی ملتی ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں میری پروفائل سے ریلیٹڈ انہوں نے کچھ ریکمینڈڈ بول ہے گوگل انیلیٹکس کی سکل اسیسمنٹ ہے مایکروسافٹ پاور پوائنٹ کی ایسیو کی ورڈ پریس کی ایکزل مایکروسافٹ ورڈ پڑا ہوا ہے کی نوٹ فوٹو شاپ اکاؤنٹنگ اوٹلوک اس کے بعد اڈوب لائٹ روم آئی مووی لسٹریٹر انڈیزائن یہ ساری مختلف آپشنز جو ہے وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں تو اس میں سے آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی آپ لوگوں سے جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں تو ان کے اوپر لازمی اپلائی جو ہے وہ آپ لوگ کریں انڈسٹری نالیج سے ریلیٹڈ آپ کے پاس یہ مختلف چیزیں آ جائیں گی ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آ جائیں گی مارکیٹنگ ریلیٹڈ سو فار جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے آہ لیکن پھر بھی اٹلیس مایکروسافٹ ورڈ ایکزل پاور پوائنٹ یہ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں ان پہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے تو یہ مختلف جتنے بھی قویسنز ہوں گے تقریباً ففٹین ملٹیپل چائز قویسنز ہوتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ یہ مختلف بیجز ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف ابھی پتہ نہیں مایکروسافٹ ورڈ کا تھا گوگل ایڈز کا تھا تو یہ گوگل ایڈز کا بیج تھا جو کہ بین نے جو ہے وہ کب کیا تھا دوہزار اکیس میں کیا تھا تقریباً ایک سال ہو گیا اور گوگل اینالیٹکس یہ کرتے کرتے درمیان میں چھوڑ دیا تھا تو تو ری ٹیک کی آپشن مجود ہے تو گوگل ایڈز والا ٹرائی کریں آج سب لوگ جو ہے وہ دیں فیس بک ایڈز والا تو اویلیبل یہ ابھی نہیں ہے گوگل ایڈز کا اویلیبل ہے تو یہ آپ لوگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد انٹرویو پریپریشن یہ بھی پتہ نہیں ابھی پاکستان میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے اس کو بھی جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں پرفارم یور بیسٹ نیکسٹ انٹرویو اور یہ مختلف چیزیں ہیں اچھا یہ کورس ٹائپ ہے شاید کوئی ٹھیک ہے انٹرویو پریپریشن کے لیے جو ہے وہ ہمیں اس کی ابھی فیلال ضرورت نہیں ہے ریزیومے بیلڈر کے اوپر آئیں گے تو آپ لوگ اپنی جو ریزیومے ہے سی وی بھی جس کو بولا جاتا ہے یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی پرفائل کی بیسٹ کے اوپر بنا سکتے ہیں یا سمپلی اپلوڈ کر دیں یہاں پہ جاب سکر گائیڈنس یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن سیٹنگز اگر جو ہے وہ دیکھنا چاہیں اور اس میں بھی اگین آپ کی ریزیومے وغیرہ ہی جو آ جائے گی اب آتے ہیں مین جابز کے اوپر تو سب سے پہلے تو یہ ریکمینڈڈ فار یو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہی ہیں تو پہلے تو ریکمینڈڈ میں دیکھ لیتے ہیں سو جس اگزمپل پہلا جی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ہے سٹیلت ایڈوکیشن سٹارٹ اپ ریموٹ جاب ہے اور تقریباً ایک لاکھ ڈالر پر سال کا یو ایس ڈی جو ہے وہ آپ کو پی کریں گے کراس آور فار ورک ہے واشنگٹن جنائٹڈ سٹیٹس اور ریموٹ جاب ہے ٹھیک ہے پہلے لنگڈین کے اوپر صرف اور صرف جو ہے وہ نارملی فیزیکل جابز یا آن سائٹ جابز جو ہے وہ ہوتی تھی ابھی ریموٹ جابز کی آپشن جو ہے وہ موجود ہے ایکٹیولی ریکروٹنگ ہے ریکروٹس یہ کرتے رہتے ہیں ٹائملی پانچ گھنڈے پہلے انہوں نے پوسٹ کیا ہے اور ایزی اپلائی ایزی اپلائی کا کیا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنی لنگڈین پروفائل کی بیس کے اوپر اس پہ اپلائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایزی اپلائی نہیں آرہا اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کو ان کی پروفائل کے اوپر ان کی ویب سائٹ کے اوپر جانا پڑے گا وہاں پہ اپلائی کرنا پڑے گا لیکن ایزی اپلائی کیا ہوگا آپ کی اپنی پروفائل سے ہی یہاں پہ جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا کیسے ہوگا اب جس اگزیمپل میں اس جاب کو اپن کرتا ہوں اور اس سے پہلے مجھے کوئی ایک آدھا یہ چیزیں جو ہے وہ بند کرنی پڑیں گی وہ میں کر لیتا ہوں یہ بند کر دیا میں نے یہ جاب آگئی ٹھیک ہے جی سوشل میڈیا مرکٹنگ کل سنٹرنڈ اور فول ٹائم میڈ سینئر لیول ہے ایک ہزار سے پانچ ہزار ان کے امپلائیز ہیں آئی ٹی سرویسیز آئی ٹی کنسلٹنگ اور یہ ساری آپشنز جو ہے وہ آ رہی ہیں یہ تقریبا سارا ان کا جو ہے وہ جاب ڈسکریپشن ہے کیا کیا ریکوائیڈ ہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ان سب چیزوں کو پڑھ لیں جب پڑھنے کے بعد آپ کو لگے آپ لوگ کر سکتے ہیں سیمپلی یہ اس ایزی اپلائی بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا آپ کی پروفائل کی بیس کے اوپر آ رہا ہے تو یہ جو ایزی اپلائی والی جوابز ہیں ان کے اوپر اپلائی کرنے سے پہلے آپ کی پروفائل ہنڈرڈ پرسنٹ اپٹیمائز ہونی چاہیے آپ کی جو پروفائل ہے سکیل رچ جو ہے وہ ہونی چاہیے سرٹیفکیشنز ایڈ ہونی چاہیے جو ایکسپی ایکسپیرینسیز ہیں ان کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے بطلب کے ہنڈرڈ پرسنٹ میں نہیں ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی پروفائل جو ہے وہ ہونی چاہیے تو یہ مختلف ڈیٹیلز آگئی ہیں اس کو ہم لوگ جو ہے وہ نیکس کرتے ہیں اس کے بعد ریزیوم میں میں نے آلیڈی اپلوڈ جو ہے وہ کی ہوئی اپنی ریزیوم میں ٹھیک ہے اور نیکس ریویو بٹن کے اوپر تو یہ میری ڈیٹیلز آگئی اوپر ہنڈرڈ پرسنٹ آ رہا ہے اور یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے سبمیٹ اپلیکیشن کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ میری آٹومیٹیکلی اس جاب کے اوپر اپلائی ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے بسیکلی گریڈیور اپلیکیشن ہے سینٹ ہو دس ون سی مور جابز جابز ویر یو آر اٹاپ اپلیکینٹ ٹھیک ہے اب یہ مختلف جابز جو ہے وہ مجھے دکھا رہا ہے اب سٹیل شائلوڈ ہو رہی ہیں یا یہ کہہ رہا ہے ٹرائی فار پریمیم جس میں کیا ہے میں ٹاپ ٹین پرسنٹ میں بھی آتا ہوں نائنٹی ٹو اپلیکینٹس میں سے ٹاپ ٹونٹی فائف میں اگین ٹاپ ٹین میں جو ہے وہ میں آتا ہوں تو وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں پریمیم یوز کریں لیکن ابھی فیلحال جو ہے وہ میں ان کا تھینکیو کروں گا اس کے بعد نیکسٹ جابز اب اس کو اس ایکشن کو فیلحال میں بند کر رہا ہوں یہ جابز والے سیکشن کے اوپر ہی آ کے ہوں میں اس کے بعد سیکنڈ تھی کتر ایرویز کی سوشل میڈیا منجر انہیں چاہیے آن سائٹ جواب ہے ٹھیک ہے اور اس پہ ایزی اپلائی نہیں ہے اس پہ اپلائی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایرو بٹن جو ہے وہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے بسیکلی جو ہے وہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان کی ڈسکرپشنز پڑھ لیں اور چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر پورا اترتے ہیں تو آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے اپلائی بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ لوگ آ جائیں گے ایکسٹرنل ویب سائٹ کے اوپر سیون یئرز کا مینیمم انہوں نے ایکسپیرینس مانگا ہے جب تک یہ لوڈ ہو رہا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں ملٹی میڈیا ایڈورٹائزنگ کنسلٹنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ایزی اپلائی کی آپشن ہے اور یہ کیا جی فینکس ٹائمز اون سائٹ جواب ہے یہ ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ سوشل سیلر سوشل میڈیا مینجر اینڈ کوچ ورک فرام ہوم ریموٹ جواب ہے ٹھیک ہے اور ایزی اپلائی یعنی کہ ایزی اپلائی جو ہے وہ آپ لوگوں پتہ لگیا ہوگا کہ آپ لوگ اپنی پروفائل سے اپلائی کر سکتے ہیں پیڈ میڈیا کاؤنٹ ڈریکٹر آ گیا اگین ریموٹ جواب ہے تو یہ مختلف جوابز ہوگا جو ہے وہ آ رہی ہیں آپ کو یہ پاکستان میں آ رہی ہے سوشل میڈیا مینجر چاہیے آئی ٹی برین ہے لاہور پنجاب پاکستان اون سائٹ جواب ہے اس کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح پروڈکٹ مارکٹنگ مینجر میٹا یعنی فیس بک کی یہ جواب ہے آن سائٹ جواب ہے فری لانس سینئر سوشل میڈیا سٹریٹیجیز کونفیڈینشل ہے اور نیو یارک سٹی کے اندر ہے ریموٹ جواب ہے لازمی اپلائی جو ہے وہ کرنا چاہیے لیکن اگین ان کی یہ چیزیں پڑھنے کے بعد دیکھیں اگر آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ پورا اترتے ہیں تو لازمی اپلائی کریں تو ایزی اپلائی والی بٹن کے اوپر کلک کر دیں اپنے ڈیٹیلز فیل کر دیں ریویو کریں اور سبمٹ اپلیکیشن کے بٹن کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ سمپلی کلک کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس جواب کے اوپر بھی اپلائی ہو گیا اچھا یہ کتر ایرویز والی جو ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے جو ایکسٹرنل جاب تھی اب اس میں جا وہ کیا کرنا پڑے گا ہمیں سرچ جواب کے اوپر بھی جا سکتے ہیں یا اپلیکنٹ لوگن آپ لوگوں کو یہاں پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانا پڑے گا زیادہ تر جواب جو ہوتی ہیں ان کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ اس پروفائل اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے بھی بنانا پڑتا ہے تو یہ اگر سرچ جواب پہ ہم لوگ آئیں تو یہ سوشل میڈیا مینجر کی جواب آ رہی ہے دوہا قطر کے اندر ٹھیک ہے اور اگر اپلائی نو بٹن کے اوپر آئیں تو ایک کوئی لمبا چوڑا فارم ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں آئے گا اور وہ ہم لوگوں نے جا وہ فیل کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں کیا آ رہا جی آگے چلیں جب تک اگین یہ لوڈ ہو رہا ہے آگے نیکس دیکھ لیتے ہیں تو یہ مختلف چیزیں اب یہاں پہ امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اب جسٹ اگزیمپل یہ موسلی میرے پاس تو ورڈ وائیڈ آ رہی ہیں آپ لوگ کسی سپیسیفک چیز کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیں تو فیلٹرز کس طرح لگائیں گے تو ہم لوگ لکھتے ہیں جی جسٹ اگزیمپل فیس بک ایڈز ٹھیک ہے اور اس کو میں کر لیتا ہوں سرچ تو یہ یاد رکھیں میں نے سٹی سٹیٹ زیپ اس میں کچھ بھی انٹر جو ہے وہ نہیں کیا ٹھیک ہے تو بائی ڈیفالٹ یہ کیا کرے گا آپ کی لوکیشن کو پک کرے گا اور اس لوکیشن کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ جاب دکھانا شروع کر دے گا تو لائک یہ بھی پاکستان کی جواب ہے یہ بھی پاکستان کی جواب ہے پاکستان کی جواب ہے پاکستان پاکستان تو اگر آپ لوگ یہ فیلٹر استعمال کریں گے تو کنگریجولیشنز آپ لوگ پاکستان میں لینڈ کر چکے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں آپ لوگوں کو خوششاہ مدید کہتے ہیں یا جو بھی آپ کی لوکیشن ہے پھر اب ہم لوگوں نے کیا کرنا یہ مختلف جو ہے وہ فلٹرز آرہے ہیں فلٹرز کو اپلائی کرتے ہیں ڈیٹ پوسٹیڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پریویس منت میں اگر کوئی پوسٹ ہوئی ہے پاسٹ ویک میں یا تلاسٹ 24 آرز میں ایکسپیرینس لیول کی بیس کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ جاب تلاش کر سکتے ہیں مختلف کمپنیز کی بیس کے اوپر تلاش کر سکتے ہیں جاب ٹائپ فول ٹائم پار ٹائم تلاش کر سکتے ہیں اب یہ مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان سائٹ یا آپ ریموٹ یا ہائپریٹ ٹھیک ہے کون سی آپ لوگوں نے یہ چیوز کرنی ہے یا دوسری آپ لوگ فلٹر اپلائی کر سکتے ہیں ایزی اپلائی والا تو یہاں پہ پاکستان کی جگہ جو ہے وہ ریموٹ لکھیں یونائٹڈ سٹیٹس بھی لکھ سکتے ہیں لوکیشن ریموو کر کے بھی جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس یونائٹڈ کینگڈم یا اس طرح کی جتنی بھی جو ہے وہ چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے یونائٹڈ ارب ایمریڈ سنگلینڈ جہاں جہاں پہ آپ لوگ تلاش کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو فیس بک ایڈز اور اس میں میں نے کیا کیا ہے فردر جو ہے وہ یہ لگا دیا ہے کہ یونائٹڈ سٹیٹس کے اندر بھائی مجھے سرچ کر کے جو ہے وہ تو تو یہ اب یونائٹڈ سٹیٹس کے اندر آگئے ہیں میڈیا بائر فلوینٹ ان سپینش آگیا فیس بک ایڈز منجر انہیں چاہیے جی مائلز پارٹنرشپ ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف جابز وغیرہ میر پاس آنا شروع ہوگی اگر اس کے لیے ایمیل الارٹس آپ لوگ چاہتے ہیں یہ جو آپ نے سرچ کی ہوئی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے سمپلی اس بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو نیکس ٹائم آپ کو آپ کی ایمیل کے اوپر بھی نوٹیفکیشنز جو ہے وہ ملنا شروع جو ہے وہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارے فیلٹرز مجود ہیں یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سارے چیزیں اب یہاں پہ ہم لوگ یونائٹڈ سٹیٹس میں ہیں تو جاب ٹائپ میں بھی دیکھیں فل ٹائم پار ٹائم کنٹریکٹ ٹیمپراری والنٹیئر انٹرنشپ ادر کی آپشن آگئی ہے کمپنیز میں مختلف آپشنز جو ہے وہ آگئی ہیں ایکسپیرینس لیول پہ آپشنز آگئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف چیزیں ہائیبریڈ والی بھی جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ لوکلی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اون سائٹ جاب پہ بھی اپلائی کرنا چاہئے ٹائم ہو تو کریں لیکن یہ دو دو قسم کی جابز ہیں ان کو لازمی اپلائی کریں تو فری لانسنگ پروفائلز کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ان جابز کے اوپر بھی اپلائی کریں گے تو یہاں سے بہت کچھ آپ کو مل سکتا ہے کیونکہ جتنے بھی ساپویر ہوسیز ہیں ایجنسیز ہوئے رہے ہیں جتنے بھی لانگ ٹرم کلائنٹس جو ہے وہ لے رہی ہوتی ہیں وہ یہاں سے لنگڈین سے جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح مختلف کنٹریز کے اندر سرچ کریں اور ٹرائی کریں کہ ڈیلی آٹھ دس جابز کے اوپر اپلائی کریں اور ایزی اپلائی کے اوپر نہیں رہنا ہمیشہ ایزی اپلائی اسی ٹائم کرنا ہے جب آپ کو اپنی پروفائل کے اوپر اتنا یقین ہو کہ میری پروفائل جو ہے وہ اس جیسی پروفائل کسی اور نے نہیں بنای ہوئی ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ آگے نیکسٹ جو ہے وہ دوسری چیزوں کے اوپر چلیں گے اس طرح یہ ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو یہ دیکھیں جس طرح یہ چار پانچ سٹیپس آ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے جائیں اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے یا تو سی وی اپلوڈ کر دیں یا اپلائی ویڈ لنگڈین یا یہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں تو میں کہہ کر رہا ہوں اپلائی ویڈ لنگڈین تو اس سے کیا ہوگا یہ لنگڈین سے میرا ڈیٹا اٹھائے گا اور یہ فارم جو ہے وہ فل کرنا سٹارٹ کر دے گا لیکن سٹیل پھر بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ رہ جائیں گی جس اگزیمپل ٹائٹل رہ گیا تو یہ سوری کدھر گیا مسٹر آ گیا فیصل عباس اس کے بعد کنٹری آف ریزیڈنسی پاکستان آ گیا یہ کیا ہے یہ پاکستانی ہے نیشنیلٹی اس کے بعد کنٹری کوڈ کنٹری کوڈ ہمارا جو ہے وہ پلاس نائن ٹو ہے ٹھیک ہے اگین اس طرح سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی یہ ڈیٹیلز وغیرہ جو ہے وہ فیل کرنی ہے have you been ever implied by Qatar no have you any relative no information source social network کر دیں source linkedin کر دیں continue کر دیں تو یہ basically اگین فارم فیل کرنے پر time لگتا ہے تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے چیزوں کو یہ تو سمپل سا فارم ہے لیکن آگے next آنے والے time میں جوہو بہت ساری چیزیں جوہو آپ کو دیکھنی پڑیں گی تو خیر اس طرح سے آپ نے یہ اس فارم کو فیل کر دینا ہے اور continue کر کے apply کر دینا ہے تو یہ basically ایک job section ہے جس کو آپ لوگ جوہو دیکھ سکتے ہیں اور جس کی base کے اوپر آپ لوگ جوہو jobs کے اوپر apply کر سکتے ہیں اور jobs get کر سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں